پاکستان کے زلہ قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تم گروٹر کا سامنا ہونے پر اینی پارکر کی شناسائی سے فائدہ اٹھانا اور بہتر یہ ہوگا کہ گروٹر سے مفامت ہی رکھنا میرا مطلب ہے موقع کی تلاش میں رہنا اگر اس میں دیر لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے ہم ساری رات انتظار کر سکتے ہیں تم کہاں رہو گے انڈریو تمہارے آس پاس اگر ضرورت محسوس کرو تو سیٹی بجا دینا میرا مطلب ہے پہلے تم ہی اس سے ملاقات کرو گے اوکے میں نے گردن ہلا دی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اینڈریو جرائم پیشہ ضرور ہے لیکن اچھکے قسم کا آدمی وہ کسی کے سہارے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا دوسرے معنوں میں اسے بزدل کہا جا سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک کاٹیج کی طرف اشارہ کر لیا اور میں اس کا شانہ تھپ تھپا کر کاٹیج کی دروازے پر پہنچ گیا اینڈریو ایک آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا ابھی میں دروازے پر دستک ہی دینے والا تھا کہ دفعہ تن دروازہ کھلا درمیانی جسامت کا ایک شخص باہر نکلنے کو تیار کھڑا تھا لیکن اینڈ سامنے مجھے دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور پھر اس نے پھرتی سے پیچھے ہٹ کر جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے پسٹول نکالنے کا موقع نہیں دیا اور دوسرے ہلمے ایک کھڑا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کر دیا اس سے قبل کہ وہ اور کوئی حرکت کرتا میں نے اندر گس کر اسے دبوچ لیا پھر ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر میں نے اس کا پسٹول نکالا اور دوسرے ہاتھ سے ایک گونسہ اس کی گردی پر رسید کر دیا وہ شخص چرہی کی طرح گوم گیا تھا میرے دوسرے گونسے نے اسے زمین چٹا دی تھی وہ کون تھا یہاں کیا کر رہا تھا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا ممکن ہے اس کا تعلق اینی پارکر کے محافظوں سے ہو لیکن میں بھی تو خطرہ مول لینے کی ہماکت نہیں کر سکتا تھا ممکن ہے وہ پسٹول نکال کر مجھے گولی ہی مار دیتا اینڈریو شاید اس وقت مجھے دیکھ رہا تھا جب میں بے اختیارانہ طور پر دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اس نے کوئی گڑ بڑ محسوس کر لی تھی اگر اینی پارکر کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی خطرہ مول نہ لیتا لیکن اس وقت اس نے حمد کر ڈالی اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا یہ کون ہے ابھی پتہ نہیں چل سکا تم اینی کو دیکھو میں نے کہا میس پارکر میس پارکر کیا آپ یہاں موجود ہیں ہم آپ کے دوست ہیں میس پارکر میں رینال کا ساتھی ہوں اینڈریو آگے بڑھنے لگا مکان کے برامدے میں پہنچ کر اس کی تخیر بری آواز نکلی میرے خدا یہاں تو کوئی بڑی گڑ بڑ معلوم ہوتی ہے کیا بات ہے میں نے پوچھا خون کی لکیریں کافی خون ہے اینڈریو ادھر آؤ دروازہ اندر سے بند کر دو میں نے سرد لہجے میں کہا اور اینڈریو نے میری ہدایت پر عمل کیا اس کے بعد ہم دونوں اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے جزمین پر بیٹھا تھا کاٹیج میں تمہارے علاوہ اور کون ہے وہ خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھتا رہا جیسے ہماری زبان ہی نہ سمجھتا ہو اینڈریو تم پسٹول لے کر یہاں رکو اگر اس کی طرف سے کوئی حرکت ہو تو بے درخ گولی مار دینا میں کاٹیج کی تلاشی لیتا ہوں اینڈریو پسٹول نکال کر اسے کور کر کے کھڑا ہو گیا اور میں شکار سے چھینہ ہوا پسٹول لے کر اس برامدے میں آ گیا جہاں کے بارے میں اینڈریو نے بتایا تھا برامدے میں کافی خون پڑا ہوا تھا اور وہاں کسی شیئے کی گسیٹے جانے کی نشانات بھی تھے اور یہ شیئے کوئی انسانی لاشی ہو سکتی تھی خون کی لکیریں ایک کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کا دروازہ کھول کر اندر سے دیکھا کاٹیج میں تین کمرے ایک سٹور روم اور ایک کچن تھا میں دو کمروں ان کے غسل خانوں کچن اور سٹور کا اجازہ لینے کے بعد اس کمرے کی طرف آیا جہاں میرے اندازے کے مطابق کوئی لاش ہو سکتی تھی ممکن ہے یہ اینی پارکر کی لاش ہو دروازہ بہ آسانی کھول گیا اور جیسا کہ اندازہ تھا کمرے کے وسط میں لاش پڑی ہوئی تھی لیکن یہ اینی پارکر کی لاش نہیں تھی بلکہ کسی گھٹے ہوئے بدن کے پستا کامت شخص کی لاش تھی جس کی عمر چالیس اور پچاس سال کے درمیان ہوگی اس لاش کے علاوہ کاٹیج میں اور کوئی موجود نہیں تھا چنانچہ میں اندریو کے پاس آ گیا سوری اندریو اینی یہاں موجود نہیں ہے اور وہ خون کی لکیریں کمرے میں ایک لاش موجود ہے کس کی اندریو نے بے ساختہ پوچھا میں اسے نہیں پہچان سکتا یہ بتائے گا اندریو نے زمین پر بیٹے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا تم لوگ کون ہو مجھے یہاں کیوں پکڑ لائے ہو بچاؤ مجھے بچاؤ وہ زور سے چیخا اور پستول اندریو کے ہاتھ میں لرز گیا لیکن میں نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر لات رسید کی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دور جا گیا میں آگے بڑھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور گریبان سے پکڑ کر اس کی دنائی شروع کر دی وہ ہر بار چیخنے کی کوشش کرتا رہا لیکن میں نے اس کا موہ ہی نہیں کھلنے دیا تھا اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی ایک بار اس نے مجھ سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش اس کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوئی اور میرے ایک گنسے نے اس کے تین سامنے کے دانت توڑ دیئے اس کے موہ سے خون کی داریں پھوٹ پڑی تھی پھر میری ایک زوردار ٹھوکر نے جو اس کی پسلیوں پر پڑی تھی اسے بے ہوش کر دیا اینڈریو گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کے بے ہوش ہونے کے بعد میں نے اینڈریو کی طرف دیکھا تو اس نے نگاہیں چرا لی اور جلدی سے بولا بے ہوش ہو گیا اسے ہوش ملانا ضروری ہے اینڈریو اگر اینی پارکر یہاں تھی تو کہاں گئی یہ شخص بخوبی جانتا ہوگا ہاں یہ ضرور جانتا ہوگا مگر وہ لاش کس کی ہے میں اسے نہیں پہچانتا تم دیکھو شاید اندازہ لگا سکو میں نے کہا اینڈریو کمرے کی طرف بڑھ گیا پھر اس کی آواز سنائی دی میرے خدا یہ تو گروٹر ہے خدا کی پناہ اسے قتل کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلایا وہ اینی پارکر کا محافظ جاسوس گروٹر تھا سوریتی حال کافی دلچسپ ہے تمہارے خیال میں اس لومنی سے زیادہ چالاک شیر سے زیادہ نڈر اور گینڈے سے زیادہ مضبوط شخص کو کون قتل کر سکتا ہے کیا یہ شخص ناممکن یہ تو گروٹر کے ایک گنسے کی تاب نہیں لاسکتا میرا ذہن صرف ایک طرف جاتا ہے ایک ہی نام میرے ذہن میں ابر رہا ہے وہ ہے ہیمر لنکاسٹر گروٹر اور ہیمر لنکاسٹر یوں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں دو طاقتور اور ذہین لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے گروٹر ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی پسند کا معاوضہ لے کر خواہ وہ کسی حیثیت کا مالک ہو ہوں ممکن ہے لیکن اس شخص کو میں نے ہیمر کے ساتھیوں میں نہیں دیکھا تھا تاہم اب یہی ہمیں بتائے گا کہ یہ کون ہے تم اسے ہوش ملاؤ میں نے کہا اینڈریا نے غسل خانے میں جا کر پانی کی بارٹی بری اور لا کر اس شخص کے سر پر انڈیل دی وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی اٹھ کر بیٹھ جاؤ میں نے غرا کر کہا اور وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اس کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار تھے کیا خیال ہے زبان کھولو گے یا ابھی کچھ اور مرمت کی ضرورت ہے اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلا دی اس کی ناک سے مسلسل خون بے رہا تھا میں نے جیب سے رومال نکال کر اسے دیا اور اس نے ناک پر رکھ لیا چن لمحات خون خوش کرتا رہا پھر رومال ناک سے ہٹا لیا چلو شروع ہجاؤ تم کون ہو میرا نام روستر ہے بڑا خوبصورت نام ہے میں نے مزیکہ اڑانے والے انداز میں کہا اور انڈریو بے اختیار مسکرا پڑا کس کے لیے کام کرتے ہو روترے ایڈمنڈ روترے کے لیے اس نے جواب دیا میرے خدا یہ روترے کہاں سے آمرہ انڈریو کے مو سے نکلا جانتے ہو اسے فرانسیسی بدماش پیرس کا ہوا مگر تاجب ہے سخت تاجب ہے روترے سے پیریس کی پولیس سخت گبراتی ہے یہ پیریس میں ہونے والی قتلوں غارت گری میں نوے فیصد وارداتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے بے اپنا دولت کا مالک ہے لیکن تاجب ہے ہیمرے سے تو اس کی کافی دوستی ہے سارے ہووے ان دنوں لندن میں جمع ہو گئے ہیں مگر ہم ان کے درمیان کہاں سے آپ ہن سے میں نے انڈریو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا لیکن انڈریو کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا کیوں تم کچھ پریشان ہو گئے انڈریو صورتحال ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئی ہے علی ان لوگوں کے درمیان ہم سینڈویچ بن جائیں گے سینڈویچ بھی کافی لزیز ہوتے ہیں اس لئے فکر مت کرو ہاں دوست یہ مسٹر روترے کہاں ملیں گے مگر نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی اینی پارکر کہاں گئی خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم میں تو ایک معمولی سا کارکن ہوں مجھے فون کر کے اس کاٹیج میں آنے کی ہدایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہاں کی صفائی کر دوں اور اور وہ رک گیا ہاں ہاں اور کیا اور یہ کہ یہاں رکوں اور رات کو یہاں موجود لاش ٹھکانے لگا دوں انڈریو ہاتھ مل رہا تھا پھر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا بکواس مت کرو یہ بتاؤ وہ اینی کو کہاں لے گئے روستر گگیا نے لگا وہ بڑی بڑی قسمیں کھا رہا تھا چھوڑو انڈریو اسے واقعی نہیں معلوم ہوگا بہرحال اب تم اسے قسم کر بان دو اور یہاں چھوڑ دو اس کے بعد آگے سوچیں گے اور انڈریو کاٹیج کے سٹور میں رسی تلاش کرنے چلا گیا پھر ہم وہاں سے باہر نکل آئے اور اپنی کاروں کی طرف چل پڑے راستے میں انڈریو نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے لی میرے خیال میں گھر واپسی مناسب رہے گی وہاں چل کر آئندہ پروگرام پر غور کریں گے میں نے جواب دیا اور انڈریو خاموشی سے اپنی کار میں جا بیٹھا اس کا موٹ ٹھیک نہیں تھا اپنی قیام گاہ میں پہنچ کر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے انڈریو کا موٹ سخت آف تھا میرے خیال میں اب ہمیں اینی پارکر کا خیال چھوڑ دینا چاہیے کیوں انڈریو اگر اس وقت میں سب کچھ تمہارے اوپر نہیں چھوڑ دیتا تو شاید میری محنت اس طرح کارت نہ جاتی تو تم اسے اپنی ہماکت کہو میں نے خوش کی لہجے میں کہا انڈریو چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر اس کے خدو خال نرم پڑ گئے اور وہ گردن جٹک کر مسکرانے لگا چھوڑو ہمیں آپس میں نہیں الجنا چاہیے ابھی سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس نے جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ لیو اور پیکٹ میری طرف پڑھا دیا شکریہ صرف ایک ترکیب ذہن میں آتی ہے لی اگر تم اس پر عمل درامت کے لیے تیار ہو وہ کیا ہیمر لنکاسٹر کو روترے سے بڑھا دو یہ کام مشکل نہ ہوگا تم ایک طرح سے ہیمر کے کارکن بنے ہوئے ہو ہیمر روترے کا نام سن کر تمہارے اوپر شک نہیں کرے گا اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام تم اسی وقت کر لو ثبوت کے طور پر اس شخص کو پیش کر سکتے ہو جسے ہم باندھ کر چھوڑ آئے ہیں ہیمر کے آدمی کا قتل کس خانے میں فٹ کروگے ظاہر ہے وہ ہماری نگرانی پر معمود تھا اوہ انڈریو ہتیلی پر گھنسہ مار کر بولا پھر کیا کیا جائے بولو کیا کیا جائے وہ خاصا مسترب نظر آنے لگا تھا روترے کو تلاش کرنا پڑے گا میں نے جواب دیا اور پھر ہم دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے ریٹا آگ بگولہ بنی کھڑی تھی اینڈریو برا سا موبناک کر اسے دیکھنے لگا میں تم دونوں کے درمیان اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتی ہوں وہ اندر گسائی کیا بکواس ہے جاؤ یہاں سے ہم لوگ ضروری باتیں کر رہے ہیں اینڈریو نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا میں تم سے نفرت کرتی ہوں اینڈریو شدید نفرت مطلبی خودگرز اور خودپرست انسان سمجھے تم میں تمہاری موت کی خواہاں ہوں ریٹا کی آواز میں بے پناہ غراہت تھی اینڈریو چونک کر اسے دیکھنے لگا ریٹا کا چہرہ شدید غصے اور نفرت سے سرخ ہو رہا تھا وہ کشیدہ جسم کے ساتھ کھڑی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس وقت وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو اینڈریو چند ساتھ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہت پھیل گئی یہ بات میرے لیے تاجب خیز نہیں ہے ریٹا البتہ تم میری موت کی خواہاں ہو اس پر مجھے حیرت ہوئی تم جیسی لڑکیاں ان معاملات میں اس قدر جذباتی تو نہیں ہوتی تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری ریٹا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی ریٹا اس وقت جاؤ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ ایک اہم گفتگو کر رہے ہیں میں تم سے کوئی اور بات نہیں کروں گا سب سے اہم گفتگو یہی ہے انڈریو کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتی ہوں اگر میرے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو احمق آدمی تو یہ خیال ذہن سے نکال دو میں تمہاری ملازمہ بن کر نہیں رہ سکتی تو چلی جاؤ یہاں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ میرے خیال میں علی کو کیوں علی کیا یہ لڑکی ابھی تک تمہارے لئے پرکشش ہے اگر ہے تو اس سے کہو کہ اب صرف تم سے رابطہ رکھے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اوہ انڈریو پلیز ریٹا کی توہین مت کرو وہ صرف تم سے محبت کرتی ہے صرف تمہیں چاہتی ہے میں نے اس جذباتی لڑکی کی وقالت کرتے ہوئے کہا اور تمہیں انڈریو نے پوچھا میرے لئے وہ صرف ایک ساتھی کی حیثیت رکھتی ہے علی نہ جانے تم کس احساس کا شکار ہو میں اس کے لئے کبھی جذباتی نہیں رہا مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ریٹا کی کتنے دوست ہیں یہ کہہ کر وہ ریٹا سے مخاطب ہوا برحال ریٹا ڈیر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا محبت مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہونے کے بعد وصول شدہ رکم میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی دے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے اور اس رکم کی حصول کے لئے تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب جاؤ آرام کرو انڈریو نے کہا ریٹا کچھ دیر تک اسے گورتی رہی پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت پھیل گئی یہ کام کی بات ہوئی چلو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی انڈریو مسکرانے لگا تھا اس نے میرے چہرے پر بھیلی ہوئی حیرت دیکھ کر کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں علی کاروبار دوسری تمام جذباتی باتوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس کا صرف یہی ایک مقصد تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان معاملات میں اسے بھی کوئی مالی منافع ہوگا یا نہیں تاجیب ہے میں نے ہونٹ سکور کر کہا انڈریو اس کے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ذہنی طور پر غیر حاضر رہا پھر گردن جٹک کر بولا خامخواہ اس بدبخت نے ہماری گفتگو منقطع کرا دی ہاں علی کیا کہہ رہے تھے تم اس سلسلے میں یہی کہ تمہاری تجویز زیادہ سود من نہیں ہوگی لنکاسٹر نے اپنا آدمی ہمارے تاکوب اور نگرانی پر معامور کیا تھا اس کی موت کی خبر ممکن ہے اسے مل گئی ہو ان حالات میں وہ ہمارے جال میں نہیں پھنسے گا بلکہ این ممکن ہے اس کی وجہ سے ہم مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں میں نے جواب دیا یہ کم نصیب روترے بہت خطرناک انسان ہے اگر یہ کہا جائے کہ لنکاسٹر اور لندن کی دوسرے خطرناک لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو غلط نہیں ہوگا اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے میں نے پوچھا انڈریو سوچ میں ڈوب گیا پھر یک دم چونک پڑا اور مجھے دیکھ کر بولا اگر اس کا پتہ بھی مل جائے تو کیا کرو گے سوچیں گے اس کا پتہ مل جانے کے بعد سوچیں گے مگر اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کل اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کوئی ایسا ٹھکانہ ہے میں نے پوچھا ہاں بندرگاہ کے علاقے میں پولی لانس کلب کا مالک پوکر اس کا دوست ہے جب بھی وہ لندن آتا ہے پوکر ضرورت پڑھنے پر اس کے لیے غنڈے فراہم کرتا ہے روترے کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کیا پوکر ہمیں اس کا پتہ بتانے کے لیے تیار ہو جائے گا میں نے سوال کیا آسانی سے نہیں کوئی چال چلنا ہوگی اینڈریو نے پور خیال انداز میں کہا ٹھیک ہے اینڈریو اس یہودی لڑکی کی بازیابی کے لیے میں پوری دلچسپی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں مگر لندن اور اس کے حالات سے نواقفیت بعض حالات میں مجھے روکتی ہے اس کے لیے تمہاری مدد ضروری ہے ورنہ شاید نہیں ڈیر علی مجھے ان تمام باتوں سے زیادہ تمہارا خیال ہے اولیو ہاورڈ ابھی تک یہاں موجود ہے اور یقیناً تمہاری تلاش کے لیے اس نے انتہائی دانشمندانہ کاروائیاں کی ہوں گی میری خواہش ہے کہ ان معاملات سے فاری ہو کر تمہیں یہاں سروانہ کرنے کے انتظامات کروں اس میں کچھ دیر ضرور لگ رہی ہے لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بھر صورت میں تمہیں خیریت کے ساتھ لندن سے باہر نکال دوں گا اینڈریو کے لہجے سے ایاری نمائی تھی غالباً وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کام کی تکمیل کے بغیر میرا لندن سے نکلنا ممکن نہ ہوگا تاہم میں نے اینڈریو کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا مجھے اس کا تعاون درکار تھا اور میں اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا دوسری صبح ریٹا نے خاموشی سے ہمارے لیے ناشتہ لگا دیا اس کے چہرے سے کسی خاص قیفیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا ریٹا ناشتہ لگا کر چلی گئی تو اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کس قدر پرسکون ہے سوچ رہی ہوگی کہ ان کاوشیوں کے سلے میں اسے بھی کچھ ملے گا میرا خیال آج بھی اس سے مختلف ہے اینڈریو میں نے چائے کی گونٹ لیتے ہوئے کہا کیا مطلب اینڈریو نے قدرے چونک کر پوچھا وہ تم سے محبت کرتی ہے دولت کے لالت سے بے نیاز ہو کر اسے مال و ذر سے کوئی دلچسپی نہیں تم مشرقی باشندے ہو میں نے تمہارے ہاں کی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت احمق اور سیدھی سادھی ہوتی ہیں یہ یورپ ہے یہاں ایسی اہم کانہ محبت کا تصور بھی باقی نہیں رہ گیا اور اگر لاکھوں میں سے کوئی ایک لڑکی ایسی نکل بھی آتی ہے تو اسے بے وقوف ہی کہا جا سکتا ہے پھر ایسی خواتین کو ان کی ہماکت کا کیا سلہ مل سکتا ہے تم بھی کبھی اسے چاہتے تھے اینڈریو میں نے پوچھا ہاں کیوں نہیں لیکن ایک مختصر سی مدد کے لیے جب تک وہ میرے جال میں نہیں آئی تھی اس کے بعد میرے لیے اس میں کیا کشش رہ جاتی ہے انسان کے پاس صرف دولت ہونی چاہیے ایسی شریک سفر ہر جگہ مل جاتی ہے میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد ریٹا برتن اٹھا کر لے گئی اس کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کیا درحقیقت ریٹا کا مقصد اتنا ہی تھا اگر نہیں تو وہ اس قدر پرسکون کیوں تھی اب کیا پروگرام ہے لی اچانک انڈریو نے پوچھا روترے کے بارے میں معلومات میں نے کہا پوکر سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے لیکن ایک اور لڑکی جولیانا اس کی شناسہ ہے جولیانا بھی کسی زمانے میں مجھ سے محبت کرتی تھی بہتر یہ ہوگا کہ میں اس سلسلے میں جولیانا سے رابطہ قائم کروں اور پھر شام کو سات بجے ہم دونوں لانس کے کلپ چلیں جس طرح تم پسند کرو میں نے کہا میں چلتا ہوں دو پہر تک واپس آ جاؤں گا جولیانا ایک فر میں ملازم ہے فون پر اس سے گفتگو مناسب نہیں رہے گی میں اس کے دفتر میں ملنے کی کوشش کروں گا تمہارا کوئی اور پروگرام ہے اینڈریو نے اٹھتے ہوئے پوچھا نہیں کوئی خاص نہیں لنکاسٹر کے گنڈوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ میں گھر پر ہی آرام کروں